ہمارا آج کا ٹاپک ہے پی ڈی ایف سے ریلیٹڈ اور اس میں مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے پہ آپ لوگ کی ہلپ کرنے والا ہوں جہنہی کہ آپ کے پی ڈی ایف سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلمز آتے ہیں جو بھی آپ کے ٹاپکس ہیں جو بھی ایشیوز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ لگنی ہے اس کے علاوہ بھی اگر ہوں تو مجھے موس فیلکم بتائیے گا کومنٹس میں میں آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں گا یہاں پہ ہم دیکھنے والے ہیں کہ مس ورڈ میں ہم لوگ data جو لکھتے ہیں اس کو ہم لوگ pdf میں کیسے convert کر سکتے ہیں پہلا پوائنٹ پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم لوگ کے پاس کوئی pdf ہے تو ہم اس کو مس ورڈ میں کیسے لاسکتے ہیں اور اس کو ہم لوگ کچھ changes بھی کر لیں گے پھر اس کو save کر لیں گے as a pdf یہی کام ہم لوگ excel کے لیے بھی کر لیں گے ٹھیک ہے excel سے pdf کیسے بناتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ پیڈی ایف سے ہم لوگ ایکسل میں کیسے دیکھا جا سکتے ہیں اپنے پیڈی ایف کو اس کے لئے ہم لوگ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس ایک پیڈی ایف ہے تو اس کو ہم لوگ کسی اور لائنگویج میں ٹرانسلیٹ کر پائیں گے ٹھیک ہے وہ بھی ہم لوگ دیکھ لیں گے ایکسی سننٹس ریسرچ پیپر داؤلوڈ کرتے ہیں تو ان کو اگر پرابلم آ رہا ہے انگلیش میں تو اس کو اردو میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے وہ طریقہ آپ کو بتا دوں گا let's suppose آپ کے پاس ایک ایمیج ہے اس پر کوئی ٹیکس لکھا ہوئے آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیڈی ایف وہ پاسیبل ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی پیڈی ایف ہے تو کیا وہ ایمیج میں کنورٹ ہو سکتا ہے اور پھر ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ ہم اپنے پیڈی ایف کو پاسورٹ کیسے لگا سکتے ہیں so quickly start کرتے ہیں پر point start کرتے ہیں اور وہ ہے چکا ہوں آپ کے سامنے اور یہاں پہ میں ایک کام کر لیتا ہوں کچھ بھی let's suppose میرے پاس کچھ ڈیٹا ہے میں اس کو تھوڑا سا بولڈ کر کے تھوڑا سا سائز بھی انکریز کر لیتا ہوں تھوڑا کلر کر لیتا ہوں and ہم اس میں کچھ اور کام بھی کر لیتے ہیں like for example میں اس کو underline کر رہا ہوں اور یہ میرا کچھ ڈیٹا ہے اس کو میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں into پیڈی ایف تو کیسے ہوگا ems word ہے shortcut میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے press کرنا ہے f12 یہ shortcut ہے آپ کے پاس نظر آ رہا ہوگا آپ کو f12 f12 کیا میں نے میرے سامنے ہی window آگئی اور وہ مجھے کہہ رہے کہ آپ اس کو کہاں پہ save کرنا چاہتے ہیں میں نے desktop ایک folder بنائے وقت pdf کا وہاں میں میں save کر رہا ہوں نام کیا دینا چاہتے ہیں کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ جو لکھا ہے save as type اس کو open کیجئے اور یہاں پہ ہے آپ کے پاس ایک option جس کا نام ہے pdf یہ میرا word 2019 ہے اس کو میں لے لیتا ہوں اور پس یہی نام سے ہی ہے اس کا اور اس کو save کرتا ہوں اوکے یہ save ہو چکا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے folder میں f12 نام سے کوئی file آئی ہے and yes we have this file f12.pdf اس کو open کرتے ہیں right click کر کے اس کو open کر لیتا ہوں میں with microsoft edge اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو pdf ہے وہ ready ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں top اس کا pdf لکھا ہے اور یہ ہمارا سارا pdf ہے جو کہ ہمارا ابھی h browser read کر رہا ہے so یہ ہمارا پہلا point ہو گیا next ہے ہمارے پاس اگر ایک pdf ہے تو اس کو ms word میں ہم لوگ کیسے لائیں گے so میرے پاس ایک pdf ہے میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کا name ہے sample.pdf ٹھیک ہے اس کو double click کر لیتے ہیں اور یہ ہماری کچھ pdf ہے کچھ simple سی ابھی browser میں open ہے آپ اس کا نام دیکھ سکتے ہیں sample.pdf اس کو میں ms word میں لے کر آتا ہوں سو کیسے لاؤں گا ہم جائیں گے file پر open پہ اور browse پہ pdf ہمارا folder ہے اور اس میں sample.pdf اس کو میں click کرتا ہوں اور اگر آپ کا نہ آ رہی ہوں تو آپ all files کیجئے گا اچھا ورنہ پھر آپ کو نہیں نظر آئے گا وہ open کر لیں تو یہ ہمارے پاس file جو ہے وہ open ہو گئی ms word میں as a pdf اور اس کا میں کچھ نام change کر دیتا ہوں complex کر دیتا ہوں complex pdf file کی پہلے simple تھی اور اس کو ہم نے changes کی for example ہم نے اس کا data جو ہے وہ تھوڑا سا align کر دیا تھوڑا سا size کو بڑھا دیا تھوڑا underline کر دیا تھوڑا bold کر دیا and so on اب اس کو تبارہ save as کرتے ہیں f12 as a pdf اور اس بار میں اس کا نام دے دوں گا new file اور save اوکے اب ہم چیک کرتے ہیں new file آئی ہے yes new file آئی چکی ہے دیکھتے ہیں ہماری changes جو ہیں وہ ہمارے pdf نے ہم نے جو کی تھی وہ آئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو نیا pdf وہ develop ہو گیا جو جو changes میں نے کی تھی اپنے pdf میں وہ سب آ چکی ہیں and that's it next step دیکھتے ہیں ہم لوگ excel سے pdf ٹھیک ہے excel میں اوپت کر لیتا ہوں excel کہاں یہ excel ہے اس میں میں کچھ لکھتا ہوں ٹھیک ہے names میں اتنا name لکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم نے کچھ age لکھ لی ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے کچھ data لکھا ہے ہم نے کچھ setting waiting بھی کر دی اس کی اب اس کو ہم نے as a pdf کرنا ہے excel سے so f12 again shortcut اور میں آپ کے destination select کر لیتا ہوں یہ folder اور یہاں پہ save as type کو open کرنا ہے اور یہاں سے آپ تو ہم نے option لے لینا ہے pdf pdf نام رکھ لیتے ہیں اس کا b1 اور اس کو ہم look off کر لیتے ہیں تاکہ یہ بار بار open نہ ہو save کر لیتے ہیں اس کو ok safe ہو گیا اور let's see کہ ہمارا اس folder میں pdf آیا ہے کے نہیں کیا نام رکھتا ہم نے b1 یہ b1 right click open with microsoft edge اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ excel میں جو بھی کام آپ نے کیا ہے وہ سارا pdf میں convert ہو جگا پر لکھا آگیا it's a b1.pdf ٹھیک ہو گیا next دیکھتے ہیں pdf سے excel میں کیسے convert کرنا اچھا جی اس کا اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ آپ کو ایک side بتاتا ہوں آپ google پہ آئیں اور یہ لگنے pdf to excel اس میں بہت سے sides آجیں گی پہلی والی مجھے اچھی لگی اس کو آپ click کر دیں file of pdf نام اس کا file select کریں یہاں سے اور file کا نام رکھا ہم نے sample sample file کو میں convert کرنا چاہتا ہوں into excel file so اس کو open کیا یہ تھوڑا سا time لے گا اس کو excel convert to excel کیا جلدی کر کے کیونکہ time نہیں ہے ہمارے پاس download excel کر دیتے ہیں file ہمارے پاس download ہو چکی ہے اس کو click کرتے ہیں اور یہ اب بھی excel میں open ہو رہا ہے یہ ہمارا سارا data جو ہے آگیا excel میں pdf کا تھوڑا zoom کرتا ہوں یہ والا option on کیجئے enable editing اور اب آپ لوگ excel میں اپنا سارا کام جو ہے وہ pdf کا تھا وہ handle کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بھی ہمارا کام ہو گیا اس کے بعد ہمارا کام ہے translation یہ بڑا important students کے لیے جو researchers ہیں جو MS کر رہے ہیں یا PhDs کر رہے ہیں سو میں یہاں پر ایک لائے وہاں سیمپل یہ میرے سسٹم میں کچھ پرابلم ہے software میں open نہیں ہو رہا تو میں آج سے اس کو open کر لیتا ہوں یہ ایک pdf ہے اور اس میں کافی detail اس کو میں convert کرنا into let's suppose urdu میں کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم جاتے ہیں google پہ اور google translator جو ہے اس کو use کرتے ہیں google translate اور یہاں پہ میرے پاس ایک option ہے documents کا اس کو میں click کرتا ہوں option آگیا کہ آپ upload کرتے ہیں یا browse کر لیتے ہیں چلیں اور desktop پہ یہ sample file ہے اس کو میں نے click کیا اور یہ read ہو گئی translate کر دیتے ہیں میں نے اوپر سے language change نہیں کی یہاں سے language change کر لیتے ہیں جب وہ میں انگلیش میں کر دی ہے اس کو click کرتا ہوں اور میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے convert کرنا ہے into 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 which language اردو ہے یہ اردو میں کرتا ہوں میں اس کو ٹھیک ہے translate translation ہو رہی ہے اور open translated اور download کر لیتے ہیں ٹھیک ہے download ہو گیا یہ آگیا ہمارا اردو میں translated یہ ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے fdp file کا pdf file کا اردو میں کھڑا صرف virtual mechanism پتہ نہیں کیا کیا میں استعمال کے لیے مزید مطن اور مزید مطن اچھا وہ سارا sample یہ basically لیکن یہ translation کر رہا ہے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے آپ کو اچھا سا pdf download کر لیں یا جو بھی آپ کے pape pdf ہے اس کی base پہ آپ لوگ اپنی translation perform کر میں ایک سادھا pdf file اچھا سا translate ہوا ہے next ہم دیکھتے ہیں image to pdf میں آتا ہوں ms word میں insert picture this device insert pictures this device اور میرے پاس ایک picture ہے dbg file اس کو میں click insert کرتا یہ میرے پاس آگئی میں چاہتا ہوں کہ convert from this image to pdf میں کیا کروں گا f12 کروں گا نہیں f12 نہیں کرنا آپ simply right click کر لیں اور we have this option save as picture topic کیا چل رہا اچھا topic چل رہا کہ image pdf کیسے بنائیں گے so ہم لوگ f12 press pdf اس کو اپنے لینا ہے تاکہ image convert into pdf اس کا نام رکھ لیتا ہوں image اور save کر لیتا ہوں as a pdf ok اب دیکھتے ہیں یہاں پہ آکے کہ image تھی وہ pdf میں آگیا کہ نہیں اس کا نام رکھتا image یہ ہے یہ پڑھ ہے اس کے پر right click open with h تو دیکھ image to pdf next pdf to image actually میں اتنا کچھ ہے کہ confused ہو جاتا بندہ خود بھی اب pdf سے image generate کرنا ہے so let's see pdf se image generate کرنا چھے آپ بھی یاد رکھیں میں کرنا کیا pdf سے image generate کرنا ہے so ہمارے پاس کوئی pdf ہے yes simple pdf open کرتے ہیں file open اور یہاں سے all files اور sample sample میں نے لے لیا یہ pdf ہے ٹھیک ہے جو میں نے open کیا اب میں convert کرنا چاہتا ہوں into image میں صحیح ہے so image کیسے کریں گے ctrl c copy یا یہاں پہ آکے copy اس کے بعد آپ کیا کریں یہاں پہ آئیں paste میں چھوٹا سا arrow ہے اور paste special یہ ایک option picture ولا format جو یہ ہے جو میں select کر لیا ہے اس کو میں klik کر ok کرتا ہوں تو اب یہ جو ہے ایک image اس کے اوپر میں کٹ پی رہا ہے تھوڑا سا اس کو چلیں وہ ruler کی setting اتنی نہیں ہے اچھا یہ میں جا گیا ہمارے پاس right klik کرتے ہیں اور اس کو کر کر لیتے ہیں ok so اب آکے دیکھتے ہیں اس میں pdf image یہ pdf image یہ bana ہے png format so یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو text ہے وہ یا جو بھی pdf convert ہو چکا into image ٹھیک ہے میں پھر بول گیا تھا کہ last protect pdf protection یہ کہ password لگائیں so یہ دیکھیں pdf sample ایڈ ایڈ چاہتا ہوں یہ password مانگے ہم کیا کرتے ہیں ہم آتے ہیں password کو کہتے ہیں کہ یہ کام آپ لگ کرنا ہے so let's see file open browse sample اور اس کو میں open کر دیا اچھا یہ وہ pdf ہے جس کو میں نے password لگ نا تو میں ایسے کہتا ہوں کہ آپ آئیں file پہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں info اس کو klik کریں اور یہاں پہ آپ option دیکھ رہے ہیں protect document اس کو klik کریں اور یہاں پہ آپ option دیکھ رہے ہیں encrypt password اس کو klik کریں password دے دیں ok ok so یہاں پہ لکھا گیا password is required to open this document ایک تو یہ method ہے لیکن یہ بھی ms word میں ہی ہے اگر آپ اس کو convert کرنا چاہتے ہیں into pdf کہ وہ password مانگے تو آپ کیا کریں save as browse and یہ پہ آکے میں اس کو نام دیتا ہوں password pdf ٹھیک ہے اس کو open کیا pdf option لیں اور یہاں پہ option ہے آپ کے پاس اس کو klik کریں اور یہاں پہ بھی options options ہیں جس میں یہ سب سے class میں آرہا encrypt the document with the password اس کو klik کیا ok کیا مجھ سے password مانگ رہا ہے 123456 123456 at least 6 ہونے چاہیے اچھا ok and save کر دو yes کر دیں اب دیکھیں کہ کیا کرتا یہ open کرتے پاس pdf یہ ٹھیک ہے اس پر right click open open with اور microsoft edge اور آپ دیکھیں کہ اس بار اس نے password مانگ ہے so صحیح password دیا open file اور اب آپ pdf open ہوا ہے i hope یہ 10 minutes کے اندر ہو گیا ہو یہ تو زیادہ ہو گیا چلیں بس جتنا ہو گیا بس ٹھیک چلیں اس میں کوئی problem ہو تو most welcome میرے کوئی